بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عطار علیہ السلام ناظرین پاکستان کے اندر سیاسی گرمہ گرمی آج اتنی تھی کہ ہر طرف توفان ہی توفان تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک تحریک اعتماد کو لے کر کافی دنوں سے قوم بھی پریشان تھی اور تمام ادارے بھی پریشان تھی اور عدالتیں بھی پریشان تھی مگر آج اس کا ڈی اینڈ ہو گیا ہوا یہ ہے کہ یہ نائنٹی فائف آرٹیکل کے تحت اپوزیشن نے جو تحریک اعتماد پیش کی تھی اس کو آج فواد چوری جو کہ وزیر قانون ابھی ایک دن پہلے انہوں نے کلمدان سبالہ تھا انہوں نے کہا جی کہ یہ بیرونی سازش ہے تو لہذا آرٹیکل فائف کے تحت اسمبلی کو یہ اعتماد کو دیکھا جائے تو اسی وقت جناب قومی اسمبلی کے جو ڈیپٹی سپیکر ہے قاسم غوری انہوں نے اسی وقت آرٹیکل فائف کو دیکھتے ہوئے عدم اعتماد جو ہے اس کو ختم کر دیا اور اس کے بعد وزیراعظم پاکستان نے صدر پاکستان کو لے کر اسمبلی ہی تحلیل کر دی ختم کر دیا اور نے کہا آؤ الیکشن کے اندر الیکشن میں آپ سے بات کرتے ہیں الیکشن میں جو عوام لڑے عوام جیتے جو جیت کر آئے وہی جمہوری حکومت ہے یہ ہوا تھا یہ لڑائی کس بات کی ہے ناظرین دیکھئے یہ ازادی کی جنگ ہے یہ اس وقت جو بیرونی قوتیں ہیں جس پر میاں شباہ شریف صاحب کا بھی بیان واضح آیا تھا کہ امریکہ ہم سے روٹی چھین لے گا ارے خدا کا خوف کرو یہ پاکستان تم نے لا ارائی اللہ کے نام پر لیا ہے تمہارا اللہ پہ کوئی پروسہ نہیں ہے ٹھیک ہے تلقات رکھنے چاہیے ہمیں تمام ممالک سے رکھنے چاہیے مگر ان کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے رزق ہمیں اللہ کی ذات دیتی ہے اور رزق دینے والا اللہ ہے تمہیں اقتدار بھی دینے والا اللہ ہے وہ جب چھیننے آتا ہے اور اس نے بتا بھی دیا آج کہ اپوزیشن اپنے کتنے ارادے لے کر گئی تھی اور کتنے جناب انہوں نے شیروانی سلوہ رکھی تھی وہ سب دھری کی دھری رہ گئی ایم کی ایم کا تو بالکل ہی پیڑا غرق ہو گیا کراچی کے اندر وہ تو جو منحرف ارکان ہے ان کا تو الیکشن کے اندر جو حال ہونے والا ناظرین وہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ عوام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے ایم کو تو موئی لٹک گئے دوسرے نمبر پر پنجاب اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی ہونے کی وجہ سے پنجاب اسمبلی کا جلاس بھی چھے طریق تک ملتبی کر دیا گیا دیکھئے اگر پنجاب اسمبلی کے اندر حمزہ شہباز کے پاس بھی ایک سو کاسی ووٹ ہے اور پرویز علیہ صاحب کے پاس بھی کم ایک سو پچاس کے قریب یا ساتھ کے قریب ووٹ ہے مگر اگر کوئی بھی اکثریت نہ لے جا سکا تو پھر یہ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی تو ادھر دوسرے نمبر پر گورنر پنجاب چودی سرور کو بھی ہٹا دیا گیا اور وہ بڑے بڑھ کے مارتے ہوئے گئے ہیں یہاں سے انسان پوچھے کہ اگر ڈی سی اور اے سی کے لگنے کے پیسے لے رہے تھے تو آپ نے وزیراعظم عمران خان کو کیوں نہیں بتایا کیوں خموش رہے کہ ہم نے پرداش کیا کیوں پرداش کیا بھئی جرم ہوتا ہے کیوں پرداش کرتے ہو اس وقت عوام کے اندر آکے پریس کانفرنس کرتے تو ناظرین یہ آج کا جو ہے معاملہ ہوا اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر تمام اپنے ساتھی جیساں کو بلایا اور مرشاورت کی اور اس کے بعد اب باقیدہ طور پر عدادت لگی ہے مگر یاد رکھئے ناظرین جو سپیکر قومی سبلی ہے اس کے چیلنج نہیں ہو سکتا جو اس کا رولنگ ہے جو اس نے رولنگ دی ہے اس کو چیلنج سپریم کورٹ کے اندر نہیں کیا جا سکتا تو تیسرے نمبر پر جو بات ہے جو اہم بات ہے اس وقت اٹارنی جنرل نے استفعہ دے دیا اس نے کہا جی کہ میں معورہ آئینڈ جو بھی یہ کام ہوا ہے بقول ان کے ٹارنی جنرل کے کہ جی میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا نہذا وہ مصطیفہ ہو گئے آگے دیکھیں قوم کے اندر اگر جب الیکشن آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے بارال اس وقت تو تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہے ناظرین تو یہ پاکستان ازاد ریاست ہے ناظرین یاد رکھئے ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے اور چلنا چاہیے اپوزیشر کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے اپوزیشر کو اپنے وطن کا سوچنا چاہیے ہر وقت امریکہ کی طرز پر ٹائی پہن کر پینٹ کوٹ پہن کر ان کی نکل اتار کر ان کو ثابت کرنا کہ ہم آپ جیسے ہیں نہیں بلکہ جیسے وزیراعظم عمران خان نے اپنی سلوار کمیز کے اندر سارا وقت گزارا بیرون ملک بھی اسی لباس کے اندر گئے اپنے قومی لباس کے اندر کہ آؤ ان کو وزیراعظم نہیں مانا بلکہ پوری دنیا نے مانا ہے تو آج جو بیرونی سازش کے تحت ایک عدم اعتماد لائی گئی تھی وہ لہذا ناظرین ختم ہو گئی آگے کیا ہوتا ہے اس پر ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے مگر ہم چاہتے ہیں ہمارا وطن ہے ہم اپنے وطن سے محبت کریں ہمارا وطن ہے تو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظ میں فرمائے ہمارا وطن ہے